خالق کانکوری صاحب کا لکھا ہوا ہے یہ واقعہ اور ہندو بھائیوں کے لئے یہ خاص طریقے سے میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں گے بات میری سنو میری نازوں پلی اب اکیلی نہ تم باہر جایا کرو اپنے ماں پاکوں نہ ستایا کرو تیری ہو جائے شاعتی جو اپکے پرس پھر چڑھاؤں گی سونے کا میں ایک کلش دن گزرتے گئے بات ہی بات میں لکھتی پڑتی رہی ساتھ ہی ساتھ میں ایک دن نہ کہا ایک ہندو جوان بن گیا آ کے مہمانوں پس کے یہاں اپنی تعلیموں کو کاموں سے آیا تھا تینے سو دات کچھ شہر میں آیا تھا جبکہ نظریں دی جل میں بجھلی گری جبکہ نظریں دی جل میں بجھلی گری جبکہ نظریں دی جل میں بجھلی گری موسپرانے دکھیں کچھ کی چھوڑیا دونوں جانب سے جب حوصلہ پڑھ گیا دونوں جانب سے جب حوصلہ پڑھ گیا یہ دھر لڑکی پڑھی وہ دھر لڑکا پڑھا دیکھا ماں باپ نے جب کہ یہ ماجرہ دونوں کی شادی کا کر دیا فیصلہ جب کہ دلہل بنی وہ حسین آزنی ماں یہ کہنے لگی تیرا سانی نہیں خوش رہے بیٹی تو ہے یہ میری دعا یہ نصیحت میری یاد رکھنا صدا رام کے دیس کی پیٹی سیتا ہے تو کرشن کے دیس کی پیٹی رادہ ہے تو بھارتی نہ رہے لاج پلتی ہے تو یہ نصیحت میری یاد رکھنا صدا سب بزرگوں کی پیٹی تو لینا دعا وہ کے رخصت چلی جب وہ پی کی گلی ٹولی میں ہور تھی یا کے نازوں پلی دن محرم کے تھے یعنی ماتم کے تھے تھا علم ہاتھ میں تازیا ساتھ میں کاروا تھا روا نوہ تھا ہر زوا راہ میں موڑ تھا ہر طرف شور تھا ٹولی سے چھات کر اس نے دیکھا اُدھر تازیا تھا جدھر اس نے دیکھا اُدھر پھولو تھے ہاتھ میں لے کے پھر ساتھ میں تازیا جب بڑھا تازیا جب بڑھا چھتکے سے رکھ دیا پھولو رکھتے ہوئے بھولانے دیکھ کر چھپ رہا دو مگر دل میں یہ سوچ کر پہنچ کر اپنے گھر پوچھوں گا سر بسر شاکو کی چھاؤں میں پہنچے جب داؤں میں دیکھنے کے لئے لوگوں سب آ گئے ساری لسمیں ہوئیں جو آیاں گھر کی تھی مختصر بات میں خوشیوں کی رات میں مختصر بات میں خوشیوں کی رات میں ایسے ہادات میں دونوں ہی ساتھ میں חرکال کانچ کی چھوڑیاں بات کانچ کی چھوڑیاں بات میں چھوڑیاں جوڑیا 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 جب وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنی سسراغ آ گئی گھر آ کر وہ لڑکا پھوچھتا ہے کہ مجھے یہ پتا کہ تُو نے تازیہ پر پھول کیوں رکھا تھا جب تیرے برابر سے تازیہ گزرا ڈولی کے برابر سے میں نے دیکھا کہ تُو نے تازیہ پر پھول رکھا کیوں تو دیکھئے تونوں میں جو بحث ہوئی اس ون نے اس کو سماتھ فرمائے کیسے پیار ہی پیار میں پیار ہی پیار میں ڈیٹھی تکرار میں لڑکے نے یہ کہا اے میری دل روا بات یہ تو بتا مجھ سے کچھ نہ چھپا مجھ کو معلوم ہے تازیہ پر پتا بھول کیوں تھا رکھا لڑکی نے یہ کہا اے میرے دے بتا میں بتاتی ہوں کیوں بھول میں نے رکھا وہ کہتی ہے میرے بڑی دیو میں انہیں بڑی عقیدت اور شرطہ کے ساتھ بچپن سے لے کر ابھی تک مانتی ہوں اور جب جب محرم آیا ہر سال ہی میں تازیہ پر پھول ضرور رکھا کرتی تھی یہ میری شرط تھا تھی ان کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ سپانوں کا تیوہار ہے ہم اندیوں کا تو نہیں ہے لیکن وہ سمجھاتی ہے اپنے پتی کو کیا لڑکی نے یہ کہا اے میرے دے بتا میں بتاتی ہوں کیوں بھول میں نے رکھا اپنے ہی دیس سے جیسے یہ رامو لچمل تھے وہ رامو کی طرح سے اپنے روشن تھے وہ وہ بھی دو بھائی ہیں یہ بھی دو بھائی تھے وہ بھی رن میں لٹے یہ بھی بن میں لٹے ان سے بھی گھات کی ان سے بھی گھات کی لڑکے نے یہ کہا اے میری جانمن وہ مسلمان ہے ہم ہیں ہندو وطن سچے ہیں وہ اگر کچھ سکھائیں مجھے بات انہونی ہو وہ بتائیں مجھے کچھ جرامت کبھی میں نے دیکھی نہیں اپنے کس کام پہ اے یقین بے یقین کہتا ہے لڑکا میں نے ان کی کوئی کرامت تو کبھی دیکھی نہیں میں کیسے یقین کروں لیکن وہ کہتی ہے لڑکی نے یہ کہا اے میرے دیبتا میرے اچھے پتی بات میری سنو اچھے لوگوں کی تم ناپرائی کرو پات ہی بات میں بات پڑھنے لگی رات آدھی ہوئی پیاس لگنے لگی پانی پینے کو جب کمرے سے وہ چلا آیا زینے پہ جب پیر و پھسلا زرا آیا زینے پہ جب پہس بہت ہوئی آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو گیا پانی لینے کے لیے یہ لڑکا پیاس لگی تو نیچے آیا مگر زینے سے اس کا پیر اس طرح پھسلا سیوڈیو سے کہ یہ سیوڈیو سے گرا اور پھر گرتے ہی مر گیا آہا سیوڈیو سے گرا گرتے ہی مر گیا شور کھر میں ہوا دھولا کو کیا ہوا شور کھر میں ہوا دھولا کو کیا ہوا آہاں پھر گھر جگر ایک پل میں بگر آہاں پھر گھر جگر ایک پل میں بگر کچھ کی چھوڈیا کچکی چولیا جب اس لڑکے کی ارتھی یعنی جنازہ تیار ہو گیا اور لوگ اس کی ارتھی کو اٹھانے آئے تو وہ لڑکی رو کر ان سے کیا کہتی ہے ایک ہی رات کی دولن ہے کیا کہتی ہے وہ لڑکی اسمات فرمائی لیے یہ بند اور اس کے بعد آخری بند دولا کی ارتھی کو جب اٹھانے لگے غشبے غشبے پھر کو تلہن کو آنے لگے وہ رو کے کہنے لگی جانے والوں رکھو ارتھی لکھو یہاں بات میری سنو لوگ سمجھے یہی دولن پاگل ہوئی اپنے کل میں نہیں کل سے بے کل ہوئی یوں بھی لگتے ہوئے دیکھا لوگوں نے چھک بند اس کو کیا ایک کمرے میں تب آکے تنہائی میں وہ سسکنے لگی کربلا بالوں کو یاد کرنے لگی اے علی کے پسر فاطمہ کے جگر وقت مشکل کہے کیجے مجھ پہ کرم ورنہ سمجھوں گی میں آپ کچھ بھی نہیں بے قسوں کی کبھی آپ سنتے نہیں یہ زبا سے کہا اور رونے لگی یہ زبا سے کہا اور رونے لگی روتے روتے اسے نید آنے لگی دیکھا پھر خواب میں ایک عربی جواب سرخ جانے میں ہے خون میں ہے نہا سر پہ سایا فگن نور کی ایک گرن جن کے نانا ہمتی جن کے بھائی حسن آکے پہنے لگے کیوں بلایا مجھے یاد تو تو نے کیا دیکھو میں آ گیا لڑکی نے یہ کہا سنئے ابن علی کل سہاگن بری شکریہ آج بیوہ ہوئی ایک دن تھی میری اے حضورہ اسے میرے شوہر کو پھر زندہ کرتی جئے ہس کے کہنے لگے جب سنا ماجرہ بولے انسان میں ہے اتنی طاقت کہاں اب تیرے باس پہ کرتا ہوں میں دعا پھر دوبارہ اسے زندگی دے خدا پھولتے ہاتھ میں لڑکی کو دے دیے دیکھے کہنے لگے پیاری بیتی سنو بولوں کو لاش کے سینے پہ تم رکھو کانوں میں لاش کے صرف اتنا کہو بات انہونی ہے یا نہیں ہے بھلا اور کیا چاہیے اٹھ کے سب کو پتا چھوک کر خواب سے نرکی نے یہ کیا بولوں کو لاش کے سینے پہ رکھ دیا کانوں میں لاش کے صرف اتنا کہا بات انہونی ہو یا نہیں ہے بھلا اور کیا چاہیے اٹھ کے سب کو بتا اتنا کہنا ہوا گھر کا پر کھل گیا یہ قیامت ہوئی مرتا زندہ ہوا پھر وہ فضل خدا بہن پر چھوڑیاں پھر سے دلہیں پری جگمہ کانے لگی کچ کی چھوڑیاں موسیقی لانے لگی آتھ کے پھر جوڑیاں موسیقی لانے لگی آتھ کے پھر جوڑیاں جگمہ کانے لگی